وزیعظم نے مہاراست میں پھر دور آیا کہ شہیدوں کے قربانی بیکار نہیں جائے گی ان کی شہادت کا لیا جائے گا بدلہ وزیر داخلہ رانہ سنگھ کی صدارت میں ہوئی کل جماعتی میٹنگ دہشتگردی کے خلاف میٹنگ میں پاس کی گئی مذہبتی تجویز مرکزی وزیر نینطوبہ نے کہا سرکار اور حضر طلاب دہشتگردی کو مٹانے پر ہے متفق نایب صدر جمہوریہ بنکیہ نایڈیو نے پریاغ راج کم کا کیا دورہ پر مارک نکیتن کے ذریعے چلائے جا رہے یوگ فیسٹیبل کا کیا خیر مقدم پلواما میں ہوئے شہید فوجیوں کو حوان کر کے دیا ہوتی اور پلواما میں شہید ہوئے ریاست کے جوانوں کا جسد خاکی لائیا گیا شہیدوں کا سرکاری ازائز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی آخری رسومات آداب خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں سمیتی اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نے آج مہاراست کے ایک دن کے دورے پر دہشتگردی خلاف مضبوطی سے لڑائی لڑنے کا اہد فرد دورایا دھولے میں کروڑوں لوگوں کے پروجیکٹوں کی شروعات کرنے کے بعد ایک ریلی سے خداف کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ایک نئی تیٹ اور نئی نیت کا بھارت ہے جس کا تجزیہ اب دوبارہ دنیا کرے گی وزیراعظم نے صاف طور پر کہا کہ امن پسند بھارت کی یہ ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہے لیکن اگر کسی نے چھیڑ دیا تو اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے وزیراعظم نے کہا کہ پلوامہ میں دہشتگردوں اور دہشتگردوں کے سرپرستوں کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے لیکن یہی سے ہمارا کام شروع ہوگا بھارت نئی ریتی اور نئی نیتی کا دیش ہے یہ اب دنیا بھی انبھاؤ کرے گی ہمارے بہدور سرکشابل بندگ چلانے والا ہو یا بندگ پکڑانے والا ہو بم داغنے والا ہو یا پھر بم دینے والا ہو کسی کو چین سے سونے نہیں دیں گے بھارت یہ نیتی رہی ہے ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں لیکن میں پھر ساپ کر دوں کہ نئے بھارت کو کسی نے چھیڑا تو وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے وزیر داخلہ نانا سنگھ کی صداعت میں آج کل جماعتی میٹنگ بلائی گئی جس میں پورا حقص دے خلاف دہشتگردی کو ختم کرنے کے ملک اور سرکار کے ساتھ کھڑا نظر آیا اس میٹنگ میں دہشتگردی کے خلاف مذہبتی تجویز پاس کی گئی اور سرکار کے ذریعے لیے گئے فیصلے پر اتفاق قرائے ظاہر کیا گیا مرکزی وزیر نانا سنگھ تومر نے بتایا کی جمہ کشمیر میں دہشتگردی کے خاتمے کے لئے اس بیٹھک میں سبھی دل کے نیتاؤں چرچہ بھی کی اور سب دیس کے اور سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آسوسنگ بھی دیا بھارت سرکار نے آتنگ باگ اور اسے سمرتن دینے والی طاقتوں سے سکتی سے نبٹنے کے لیے سرکشہ والوں کو فری ہینڈ دیا ہے پرارمب سے ہی ہماری نیتی آتنگ باگ کے خلاف جیرو ٹارلینس کی رہی ہے یہ کائرانہ حملہ آتنگ باگیوں کی اسی حطاسہ کو درساتہ ہے جمبو کاسمیر کی عام جنتہ جو راج میں آمن اور چین چاہتی ہے ہوا اس لڑائی میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے پر راج میں کچھ ایسے تطور ہیں جو سیمہ پارس سے سمرتت آتنگ والی گھٹوں کی مدد کرتے ہیں پلوامہ حملے کے بعد سرکار نے پاکستان کے خلاف کڑے قدم اٹھائیتے ہوئے اس سے موس فیورٹ نیشن کا درجہ چھیل لیا ہے سرکار کے اس قدم سے پاکستان سے بھارت کو درامت ہونے والے چاس سو اٹھاسی ملین امنی کی ڈالر کی تجارت متاثر ہوگی وزیراعظم حفاظتی معاملوں کی کابینا کمیٹی کے سادارت کر رہے تھے وزیراعظم نے پاکستان کو سخت آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ پلواما جیسے حملے کر کے بھارت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا پورے وشو میں الگ تھلگ پڑ چکا ہمارا پڑوسی دیش اگر یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کے کرتے وہ کر رہا ہے جس طرح کی ساجی سے رچ رہا ہے اس سے بھارت میں اسطرتہ پیدا کرنے میں سپل ہو جائے گا تو وہ خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے وقت نے شد کر دیا ہے کہ جس راستے پر وہ چلے ہیں وہ تباہی دیکھتے چلے ہیں اور ہم نے جو راستہ اکتیار کیا ہے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی ایسی ہر ساجی ایسے ہر حملے کا موہ توڑ جواب دے گا نائب صدر جمہوریہ ایم ونکیہ نائیڈو آج پریاغ راج کے ایک دن کے دورے پر ہیں نائب صدر جمہوریہ نے مقدس تریویری سنگہ پہنچ کر پوجن اور آرتی کی اس موقع پر انہوں نے سرب منگلم اور ملک کی ترقی کیلئے دعا کی اس پوجہ ارچنا کے دوران اتر پردیش کے گورنر رام نائک اور ریاست کے وزیر صداد ناز سنگھ بوجود رہے سنگہ مارتی کے بعد نائب صدر جمہوریہ نے اکشہ وٹ سرسوتی کوپ اور بڑے حنوار مندی کا درشن کیا نائب صدر جمہوریہ اکشہ وٹ سخافتی پرڈال میں یوہ کم سمیلر میں شامل ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ آرائل میں واقع پر مارت نکتن میں صفائی سترائی پر منقض پرگرام میں بھی شامل ہو گے مہارک مغاندی intelligی مطلوب اس کا پارکہ کیا ہے پھلواما میں شہید ہوئے سی ایر پی ایف جوانوں کی شہدت پر سبھی مذاہب اور طبقے کی لوگوں میں غم اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان اور دہشتگردوں مرداباد اور دہشتگردی مرداباد کے نارے لگائے اور سرکار سے شہیدوں کی قربانی کے فضلہ لینے کا مطالب جمہو کشمیر کے پھلواما کے بہادر جوانوں کے جست خاکی ان کے آبائی گاؤں پہنچ گئے ہیں شاملی زلے میں شہید پردیف کمار کی آخری رسومات ادا کی گئی شہید کو قراج یقیدت پیش کرنے کیلئے سی ایر پی ایف کا جتخہ مقامی پولیس اردامیہ اور ہزاروں لوگوں شہید کے آخری سفر میں حصہ دیا اس سفر میں شامل ہر شخص کیاں کلم تھی قضبہ بنت کے شان گھاٹ میں پردیف کمار کی جست خاکی کو گارڈ اپنے کیا جب کشمیر کے پھلواما میں ہوئے دہشتگردان حملے میں قنعوز زلے کے شہید پردیف سنگھ کا جست خاکی ان کے آبائی گاؤں ترواح تحصیل کے اجان گاؤں پہنچا تو ان کے آخری دیدار کے لیے لوگوں کا سیلاب عمر پڑا شہید کا جست خاکی دیکھتے ہی ان کے کنوے والوں کی آنکھیں مانسو آگئے انہوں نے شہید کو سلام کیا شہید کی آخری گردائی میں زلے کے سبھی آلاف صلات اور بھرتی جتنا پارٹی کے ریشتے سندیف سنگھ اور اچنا پانڈے نے بھی نم آنکھوں سے شہید عدیف سنگھ کو آخری گردائی تھی شہید کی بڑی بیٹی نے اپنے والد کو مکھا گی تھی اسے دیکھ کے وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں ورنسی کے توہا پور کے باشند شہید رمی شادو کا آج پورے فوجی عزاز کے ساتھ بلوہ گھاٹ پر آخری رسوم ادا کی گئیں اس سے قبل مرکزی وزیر مہش شروع منوز سنہا اور ریاست کے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ مہندات پانڈے نے شہید رمی شادو کو خراجی عقیدت پیش کیا اس میں خوی پر مرکزی وزیر مہش شروع نے کہا کہ بھارت سرکار شہید کے کنبے کی ذمہ داری لیتی ہے اور ان کی سبھی طرح کی مدد کی جائے گی منو بھاو اس میں ایک ہے سبھی کے من میں آتھوں سے چہے ہو ہمارے سینہ کے جوانوں کو پھلی چھوٹ بھی دیگی گئی ہے اور ساتھا ہی ساتھ اس کا بہت جلدی بہت ٹھیک سے ہم نے پرتکار کرنے والے ہیں اور جو قائرانہ حرکت پاکستان کے ساو پر کیا جا رہا ہے پاکستان نے خود انبال ہو کے کیا ہے وہاں کے سینہ آئیس آئی کے لوگوں نے جو کیا ہے اس کی ٹھیک سے جواب ہم نے دینے والے ہیں حملے میں شہید ہوئے مین پورے کے ہیٹ کارسٹرمنٹ راہ وکیل کی سرکار اجاز کے ساتھ غمگین محول میں آخری رسومات ادا کی گئیں شہید کے بڑے بیٹے راہل نے مکھاگنی دی اس سے قبل شہید کا جیستہ خاکی ان کے آبائی گاؤں ونائک پور لائے گیا اس موقع پر ریاستی سرکار کی وزیر سطح کے پشوری شہید کو خراج عقیدت پیش کیا آخری رسوم کے وقت ہزاروں کی تعداد میں علاقائی لوگوں نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا موجود بھیڑ نے پاکستان مخالف ناری بھی لگائے آج چندولے کے مغل سرائے تھانا علاقے کے بہادر پر گاؤں کے پلوامہ دہشت گدانہ حملے میں شہید ہوئے عودہ شیادو کا جستہ خاکی جب ان کے آبائی گاؤں لائے گیا تو ان کے کنبے سمیت پورے گاؤں میں غم کا ماحول توڑ گیا شہید کے گھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ترنگا ہاتھوں میں لے کر عودہ شیادو عمر رہے بھارت مادا کی چائے اور وند ماترم کے نعرے لگا کر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر بھارتی عزرتہ پارٹی کے ریاستی صد اور مقامی رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر مہندان پارنے ریاست کے مویشی پروری ماہی پروری اور ریاستی املا کے وزیر مملکت جائے پرکاش نشات زیرہ بیشید نونیس سنگھ چہل پولیس اپنینن سنتوش کمار سنگھ ایمیلے سید رضا سوشیل سنگھ قانون صاحب کانسل کرکنے لکشمن آچاریا بھارتی جندہ پارٹی کے زیرہ صد سروش کشوہا سابق کرکنے پارلیمنٹ رام کشنیادوں کے ساتھ ہی ہزاروں لوگوں نے غم کا اظہار کیا اور آخری رسومات میں شامل ہوئی اس موقع پر سی آر پی اف کے جوانوں نے گارڈ آف آنر پیش کرکے پورے سرکاری رزاز کے ساتھ انہیں آخری بیدائی تھی کشمیر کے پلواما زلے میں دشت گردانہ حملے میں شہید جوان مہشکوار کے آخری رسومات ان کے آبائی گھر میجا کے گنگا گھاٹ پر ادا کی گئی سی آر پی اف کے ذریعے ان کو گارڈ آف آنر بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے ایملے نیلم کروڑی اور بڑی تعداد میں عام لوگ موجود رہے میں یہی کہا رہا ہوں اور پہلی بات تو پاکستان کو جو ہے اور سبق اس سے زیادہ تکھاؤ میرے کہانے کا مطلب ہمارا چار چالیس بیٹے گئے ہم کو وہ گم نہیں ہے گم یہ ہے کہ اگر ہمارے چالیس گئے ہیں تو دھر اسی مار کے آؤ تو ہمارے کو کسی ہوگی بگت دو دنوں سے اگدم گصے کا محول ہے گمگین محول ہے سبھی بہت دکھی ہیں کیونکہ بہت بڑا آدم گھاتی آکرمن ہوا ہے ہمارے سی آر پی ایپ پہ میرے پیارا ملیٹری فوس پر اور چالیس ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں جس میں بارہ اکتر پردیش کے بھی ہیں سبھا بھاک ہے کہ کین سرکار بہت تیزی سے کار کر رہی ہے اپنے ہم ان سے سمبند وچھیت کر رہے ہیں سینہ کو پورا ادھکار دے دیا گیا ہے کہ اس کا کیسے بدلہ لینے چاہتے ہیں انہیں مقتصد ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ کین سرکار نے اپنے سبھی منتریوں کو الگ الگ جگہوں پر بھیجا ہے کین دی منتری جا رہے ہیں اور ساتھ پردیش سرکار کی اور سے بھی ہر ستان پر منتری گھن پہنچ رہے ہیں بلوامہ میں بزدلانہ دہشت گدانہ حملے میں ان ناؤزلے کا بیٹا عجد کمار آزاد بھی دھوکے سے بارا گیا آج شہید عجد کا عجد خاکی ان کے لوگ نگر واقع آبائی گھر پہنچا ماں والد اور بھائی سمیت گاؤں اور آس پاس کے لوگوں کی آنکھوں میں آسو کا سہلاب تھا عجد کو پورے سرکاری عزاز کے ساتھ آرند گھاڑ شکلہ گنج لے جائے گیا جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اس موقع پر اسمبلی کے سپیکر ہردر نیاردی شید وزیر خانون بجیش پاٹھا کے ساتھ رکنے پارلیمنٹ ساکشی مہاراج زرہ میشٹیٹ دیوندر کمار پانڈے اس پی حریش کمار اور سی آر پی ایف کے کمانڈینٹ کی موجود تھے آگرہ کے کہہ رہی گاؤں میں آج صبح جب علوامہ کے دہشت گردانہ حملے میں شہید کوشل کشور راوت کا جزت خاکی ترنگے میں لپٹا ہوا گاؤں کی دھرتی پر رکھا گیا تو وہاں کے لوگوں نے شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا شہید کو کوشل کشور راوت اس چھوٹے سے گاؤں سے ملک خدمت کے جذبے سے سی آر پی اف میں بھرتی ہوئے تھے کسی کو یہ پتا نہیں تھا ایک دن ترنگے میں لپٹا ہوا ان کا جزت خاکی گاؤں آئے گا سہید کوشل کشور راوت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچیں ڈیوی ہماری ہے بھائی کے لیے کہ آج وہ دنیا میں اچھا رکھا ہے جس وقت میں نے اسے بھرتی کر آیا تھا اس وقت آج مجھے گرتی فیل نہیں ہو رہی مجھے گرب فیل ہو رہا اپنے بچے کے اوپر آج راج بھون کے احاتے میں پھولوں اور باغبانی کے محکمے کے ذریعے منقید پھل سبزیوں اور پھولوں کی نمائش کا افتتاح وزیرالہ یوگی آدیتنات نے کیا اس موقع پر پھولواما میں شہید ہوئے جوانوں کے اتنی خراج نمائش میں آئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ یوگی آدیتنا نے کہا کہ پھل واغبانی اور پھولوں کی اس طرح کی نمائشوں کا انقاد زلوں میں بھی کیا جانا چاہیے تاکہ کسان ترغیب حاصل کر کے روایتی کھیتی سے ہٹ کر جدید کھیتی کر کے اپنی آمدنی کو دو گنا کر سکیں کسانوں کی آئے کو دو گنا کرنے کے لیے آدنیا پردھانوانتری جی نے جو عویحان پرارمب کیا ہے اس کے پردھی بیاپت جا گروپتہ اس پرکار کی پردرسنیوں کے ماتھن سے یا پھر جنپدستر پر بھی ہمارے کرشی بھی جان کے اندر ہیں کرشی بھی بھاک سے جڑے بھی ادیان بھی بھاک سے جڑے بھی انیک کے اندر سنچالیت ہیں وے اگر وہاں کے کسانوں کو تھوڑا بھی جا گروپ کر سکیں تو میرا ایماننا ہے کہ ہمارا پردشیل کسان اسی دھرتی پر ان کے ساتھ ساتھ وہاں سونا اوگلنے کا کاریک کر سکتا ہے اتنی چمتا ہماری دھرتی ماتا کے اندر ہے مل بھر کے غیر منظم شعبے کے کارکنوں کو کام کے بعد فائدہ پہنچانے اور ان کے میار زندگی کو اونچا کرنے کے مقصد سے پردار منتری شم یوگی باندھن یوجنا شروع کی ہے مریلی میں محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر سنتوش کمار گنگوار نے بتایا کہ مل کے غیر منظم شعبے میں کام کرنے والے چالیس کروڑ سے زیادہ کامگاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وزیر اعظم نائے نودی نے شم یوگی ماندھن یوجنا شروع کی ہے انہوں نے کہا کہ ساٹھ سال کے عمر ہو جانے پر سبھی شعبے کے مزدوروں اور کامگاروں کو اب تین ہزار روپے مہانہ پینشن دی جائے گی سنگٹ چھتر میں کام کرنے والے مزدور جن کی سنکھیہ چالیس کروڑ سے دیکھا ہے جن کے لیے کوئی ہمارا منترالے شبہ نہیں دے پاتا ہے اس کے لیے آدھرنی پردھان منتری جی نے جو یوجنا چلا ہی ہے شرم یوگی ماندھن یوجنا جس کی شروعات پندرہ تاریک سے ہوئی ہے اور ایک دو دن میں ہی آدھرنی پردھان منتری اس کو ایک آفیشلی لانچ کریں گے واسطہ میں ساٹھ برش کی آئیو پوری ہونے پر اس پرکار کے مزدور چاہے پھر وہ رکشہ چلاتے ہوں چاہے پھر وہ بھون نرمان میں کام کرتے ہوں چاہے گھروں میں کام کرتے ہوں چاہے ٹھیلا چلاتے ہوں ان سب کے لیے جو یوجنا شروع کری ہے کہ ان کو تین ہزار روپے مارت ماسک پینشن ملے گی ساٹھ برش کی آئیو ہو جانے پر ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک احتیاسک قدم ہے کیونکہ ایسے مزدوروں کی سنکیہ چالیس سے بیالیس پیتالیس کروڑ کے آس پاس مانی جاتی ہے جن کو کوئی شبدہ نہیں ملتی ہے کہ اگر سیوہ نبرتی کے بعد ساٹھ برش کا ہی ہونے کے بعد ان کی کوئی چنتہ نہیں ہوتی آگاشوانی مطرح کے ذریعے ریڈیو کسان دیواز کا انقاع سنسکرتی انیویسٹری کے آڈیٹوریم میں کیا گیا اس میں بیمان خصوصی سماجی کارکن دیدی سدیوی نے مطرح زلے کے کسانوں سے کہا کہ برش علاقے میں گائے کی خصوصی اہمیت ہے بھگوان شریف کرشنی کے زمانے سے ہی یہاں گوپالن کو اہمیت ملتی رہی ہے میں سرکار سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ گوپالن کو نہ صرف بڑھاوا دے بلکہ کسانوں کو اس کے لئے ترقیب بھی دے اس موقع پر باہر تعلیم سچن گپتہ نے کہا کہ آگاشوانی مطرح ریڈیو کسان دیواز کے ذریعے برش کسان اور طلبہ و طالبات کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کر رہا ہے کسانوں کے لئے اپیوگی جتنی بھی جوجنائیں چل رہی ہیں ان کی پرتدن جانکاری آگاشوانی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں منڈی بائیاربھا موسم اور کسانوں کے لئے اپیوگی جتنی بھی تتکالک سوچنائیں ہوتی ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں تو چھوٹے سطر پر ایک ہر آپ جانتے ہیں کہ جلے تحصیل کے حساب سے کھیتی بدلتی جاتی ہے تو ریڈیو کسان دیوست کا ادھش یہ ہے کہ نبینتم کرشی تکنیکی کا جو پرچار پرسار ہے وہ ریڈیو کے مادیم سے پروابی روپ سے ہو جدی ایک ایک گاؤمن ایک سٹیشن ہو جاتا ہے چھوٹا گاؤمن بھی جہاں گھر کی گوھر بکری ہو جاتے ہیں تو جہاں گھر کی جنانی بھی جا سکتے ہیں گاؤمن کی جنانی جو بیسے کہنے جا سکتے ہیں بچے بھی آپ نے گھر کی دو چھار کلو گوھر جو پیدا ہوتا پانچے کلو بہاں بکری کر دے سکتے ہیں اور اتنا فائزہ اس کو بس اتنا فائزہ پائدا ہوتا ہے جتنا گئی پھالان کھرنے کی کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب چیز مہنگ ہے اور نیک ات پروفیٹ اور ہو جاتا تو گئین چھوڑتا نہیں لوگن کیونکہ لوگن آج کل پروفیٹ کے لیے جارہا سوچتا گئے اور اب آئیے چلتے ہیں کم کی اہم خبروں کی طرف پریاغ راج میں چل رہے کم میلے میں بچوں کے تحفظ کے بارے میں لوگوں میں بیداری لانے کے لیے بال مطر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے اس مہم میں پریاغ راج کے ڈگری کالوجوں میں پڑھنے والے سو سے زیادہ بیرفوٹ والنٹیئر موبائل سٹوری ٹیکنیک کے ذریعے کھوئے ہوئے بچوں اور خواتین کو ان کی کنبوں سے ملوا رہے ہیں اس مہم میں نہ صرف پریاغ راج میں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں دھوم مچا رکھی ہے جس میں اتاتار پردیس پولیس نے یہاں پر کھویا پایا کہ اندر استابط کی ہے پر ان کے اندروں کی ساہتہ کے لیے پولیس کی ساہتہ کے لیے ہم نے کیلا ستیاردی چلڈن فارنڈیشن نے یہاں کے جو اسطانی بشبیدیالے ہیں ان کے ایک سو بیس چھاتروں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا کہ ہم لوگ اترپدیس پولیس کی ہم لوگ مدد کریں اور جو بچے کھو جاتے ہیں ان کو اپنوں سے ملانے کے لیے کام کریں اور ہمارے جو بیئر فوٹ بالینٹرز جو ہیں پچھلے ایک مہینے سے ہجاروں پریواروں کو ہجاروں بچوں کو ان کے پریواروں سے ملانے کا کام کر چکے ہیں یہاں پر کیلا ستیارد چلڈن فارنڈیشن کے طرف سے علابات کے پریاغراج کے مہاوید دیال میں پڑھنے والے یوہ یفتیوں کو ٹریننگ دی گئی ہے ڈجیٹل موبائل سٹوری ٹیلنگ کی اس کے مادیم سے وہ لاشٹ ان فاؤنڈ سینٹر جو یو پی پولیس کے ہیں وہاں پر پوری طریقے سے ڈیپیوٹ ہے اور وہ لوگ کھوئے ہوئے بچوں اور مہیلاؤں کو ریونائٹ کرانے مدد کرتے ہیں اپنی کہانیوں کے مادیم سے ان کی جو کہانیاں ہیں جو بچے کھو گئے ہیں ان کی کہانیاں جو ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور شوشل میڈیا کے مادیم سے وہ کہانیاں واپس ان پریواروں تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ کہانی ہوئی تھی اور آپ کے مہیلاؤں کے ساتھ ہی کہانی ہے پریاغ راجکم میں آج مارک مارک کی اکادشی پر لاکھوں لوگوں نے عقیدت کی ڈکی لگائی مذہبی روایت کے مطابق آج کے دن اسنان کرنے سے بڑا سواب ملتا ہے لوگوں نے شدہ کے ساتھ پوجاجنا کی اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ اچھے بندوبست کی وجہ سے انہیں بہت سہولیت ملی اور یہاں کا ماحول بہت ہی مذہبی اور خوشگبار ہے ہمیشہ سرکار کو ہم لوگ بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا ایوجن کر آیا بہت ہی بڑیا بہت ہی بھاو نجا رہا ہے عدبت علوکی درست ہے آج بھی ہاں سنگم تٹ پر کیسا محسوس کر رہے ہیں آج یہاں بہت اچھا بہت اچھا آج اکادشی کا دن ہے اور بینہ جی کے تٹ پر آج سنگم پر آکر اسنان کیا بہت اچھا لگا اور سرکار کا انجام ہی بہت اچھا یوگی جی کا رہا ہے کمب میں پرب پر اسی طرح بے وستہ کی جائے آج مارک کی اکا دسی اور اکا دسی کے دن سنگم تٹ پر آستہ کی ڈپکی لگانے والوں کا لاکھوں کا جن سہلاب ہے ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دائے بھائیں جدھر بھی دیکھ سکتے ہیں گھاٹ کے اس پار ہو یا گھاٹ کے اس پار ہو لاکھوں سردہلو یہاں آئے ہیں آستہ کی ڈپکی لگانے کے لیے دھارمک مانتا کے انسار اکا دسی کے دن سنگم تٹ پر اسنان کرنے کا بڑا مہت تو ہوتا ہے اس سے بہت ہی پنے ملتے ہیں سمست پاپوں کا ناس ہوتا ہے آج کے دن خاص طور سے بھگوان وشنو اور مال اچھمی کی آرادنہ کی جاتی ہے سنگم تٹ پر خاص طور سے بھگوان وشنو کی آرادنہ کے لیے کافی زیادہ پویتر مانا جاتا ہے یہ گھاٹ یہاں پر ویعاپک ویعاستھائیں بھی کی گئی ہیں اگر گھاٹوں کی بات کریں تو سبھی گھاٹوں پر لگاتار چوکسی برتی جا رہی ہے گوتاکھور کی ٹیم لگائی گئی ہے ساتھی یہاں پر جہل پولس بھی پوری طریقے سے مستعد ہے اور آنے والے لوگ بھی یہاں کی ویعاستھاؤں کی تعریف کر رہے ہیں لال صاحب اور اسے بندو کے ساتھ وکاس سنگھ ڈیڈی نے اس پریاغ راج پریاغ راج کم میں سنگم کے تٹ پر مختلف روایہ ثقافتوں اور زمانوں کا تبادلہ بھی دیکھنے کو ملہا ہے میلے میں دنیا کے تقریباً تیس ملکوں سے آئے آدھی باسی اور قبائلیوں نے شرکت کی اور قبائلی طبقے کے ان لوگوں نے ایک ساتھ مل کر ندیوں اور آبی بسائل سمیت پورے ماحول کے تحفظ کا پیغام دیا ان لوگوں نے اپنے علم سے پوجہ پارٹ، تھیان ایشور کے رادنہ کے انوستھان پورے کیے اس موقع پر سوامی چیدانن سرسوتی اور سادوی بھگوتی سرسوتی نے کہا کہ بھارتی اس ثقافت سبھی اگلے لگانے اور سبھی ثقافتوں کو شابل کرنے کی ثقافت ہے سناتاً ثقافت بھی اتحاد کا پیغام دیتی ہے اور اب اہم خبریں ایک بار پھر مجیعظم نے مہاراست میں پھر دور آیا کہ شہدوں کی قربانی بیکار نہیں جائے گی ان کی شہدت کا لیا جائے گا بدلہ وزیرا داخلہ ناندہ سنگھ کی صدارت میں ہوئی کل جماعتی میٹنگ دہشتگردی کے خلاف میٹنگ میں پاس کی گئی مزمتی تجویز مرکزی وزیر نرین توبا نے کہا سرکار اور حضب اختلاف دہشتگردی کو مٹانے پر ہے متفق نائم صدر جمہوریہ ونکہ این ایڈو نے پریاغ راج کم کا کیا دورہ اسے کے ساتھ خبر ختم ہوئی اجازت دیجئے شب بخیر موسیقی موسیقی